بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر اجازہ در امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جو جو بیمار ہے اللہ باگ ان کو صحت ہے جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے آمین دوستو آج جو میں ٹوپک لائے ہوں وہ ہے اپینڈکس کا درد اپینڈکس کا درد کیوں ہوتا ہے اس کی وجہات اور اس کا علاج اس کے بارے میں بات کروں گا دوستو اپینڈکس ایک چھوٹی سی نالی ہے چھوٹی اور بڑی آنکھ کے نچلے ہر نچلے حصے میں جوائنڈ ہوتی ہے اور کولے کی ہڈی کے بیچ میں ہوتی ہے اس کی لمبائی سات سے آٹھ سینٹی میٹر ہوتی ہے اسے اچھی اس میں اچھے بیکٹیریا کا زخیرہ ہوتا ہے جو جو نہ صرف آزمے کو مدد دیتا ہے بلکہ بیماریوں کے خلاف بھی لڑتا ہے مگر بعض دفعہ اپینڈکس کا مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے چنانچہ ایسے نظام حصے نظام کا حصہ کہنا چاہیے دنیا کے پانچ فیصد کا حصہ اس مرز میں مبتلا ہے اور یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے زیادہ تر پچیس سے پیتیس سال برس میں زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر ایجازہ در کی مطابق پاکستان میں اس کے صحیح عداد و شمار سے کاسر ہیں اس لیے کہ قومی سطح پر اس پر کوئی بڑا کام نہیں ہوا ہے اپینڈکس کے پھٹنے سے زہریلے مادے نکلنے سے پیٹ میں پھیل جاتے ہیں جس سے شدید جھلن اور سوزش ہوتی ہے اپینڈکس کی صورت میں پیٹ کے دائیں جانب ناف کے قریب درد ہوتا ہے بھوک میں پیٹ کے دائیں جانب ہاتھ کے دبانے سے بھی علامات کا پتہ چلتا ہے ایسے کنڈیشن میں بھوک اڑ جاتی ہے اور مطلی اور کے ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس میں بخار بھی آ جاتا ہے پشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور قبض رہتی ہے اپینڈکس کا اس واقعے سے پتہ چل جاتا ہے ورنہ علامات سے پتہ نہیں چلایا جا سکتا کیونکہ دوسری ایسی بیماریوں میں بھی ایسے علامات ظاہر ہوتے ہیں مثلاً ریا کا درد پشاب کی نالی میں درد کا ہونا مسانے یا پتے میں درد کا ہونا اس مقام پر ہاتھ سے دوا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ سے بھی یہ واضح ہو جاتی ہے اور اسی لیے اس کے سفید خلیے اس بات کو ظاہر کر دیتے ہیں جو کہ جسم میں سفید خلیے مدافعت کرتے ہیں کمزوری ہے اپینڈکس کو چیک کرنے کیلئے ایم آر آئی اور سٹی سکین سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اپینڈکس میں درد یا سوجن سرجری اس کا واحد علاج ہے بہت سے لوگ اپینڈکس کا آپریشن کروا لیتے ہیں اور کروا بھی لینا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ سرجری کی مدد سے آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں بروقت آپریشن نہ کروانے پر اگر یہ پھٹ جائے تو اس کا نتیجہ بہت خدرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بروقت اس کا علاج کروا لیں اسلامی طریقے سے ہم کھانے کھانے بیٹھتے ہیں تو بائیں پاؤں کو یعنی ٹانگ کو جو ہے وہ فولٹ کر کے اور دائیں ٹانگ کو اٹھا کر بیٹھنا یہ بھی سنت ہے آپ کا پیٹ نظام انظام صحیح طریقے سے کھانے کو عظم کر سکے جب آپ غلط طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اس نالی پر اپینڈکس ہونے کا خطرہ رہتا ہے لہٰذا آپ اسلامی طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے جو سنت بھی ہے تو آپ کو فائدہ پہنچتا ہے کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں کھانے کے دوران یعنی بیچ میں آپ پانی کی سکتے ہیں کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ عام بات ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ عموماً کھانے کے بعد پانی کا یا کورڑرنگ کا استعمال کرتے ہیں جو انتہائی غلط طریقہ ہے اس کا میں آپ کو ٹوٹ کا بھی بتاتے تھا ہوں جو بروقت اگر آپ کو اپینڈکس کا درد اٹھ جائے اور درد کی میں نے آپ کو اس کے علامات بھی بتائیے کہ کے کا ہونا الڈی کا ہونا بھوک کا ختم ہو جانا چکر کا آنا درد کا ہونا اس کے یہ علامات ہیں اس میں آپ کالی مرچ آدھی چمچ لیں اسے پیس لیں اور اس کو سادھے پانی کے ساتھ اس کو بھانگ لیں دو سے تین منٹ کے اندر اندر آپ کو اپینڈکس کے درد سے نجات مل جائے گی اور اگر اپینڈکس کا درد کافی ٹائم سے ہے یعنی کہ دو دن تین دن ہو چکے ہیں تو پھر اس کا آپ بروقت اس کا اپریشن کروائیں اس کے سوا پھر کوئی علاج نہیں ہے امید کرتا ہوں میری معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی پسند آئی تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں آپ کے لائک کرنے سے میرا حفظہ بڑھتا ہے ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاری سمجھ کے کریں اپنے دوستوں میں کومنٹس کریں کسی بیماری کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو آپ کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو کسی بیماری کے حوالے سے تو آپ میرے کومنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اجازت دیں ڈاکٹر اجازتر کو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو ایک نئے ریمیڈی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ کسی بھی بیماری یا کسی بھی میڈیسن کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ڈاکٹر سے پہلے رجوع کریں ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق دوا کا استعمال کریں اور میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے وہ صرف آپ لوگوں کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے ویڈیو کے میڈیسن کے حوالے سے یا بیماری کے حوالے سے اور جو ٹھوٹکا بتایا ہے وہ ٹھوٹکا 100% آزمودہ ہے پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ریمیڈی کے ساتھ اللہ حافظ